السلام علیکم دوہزار تئیس میں ایٹا امڈیکیٹس دینے والے فرش طلبہ و طالبات کے لیے اہم میسیج ہے پریپریشن آف ایٹا فارفیسی سٹوڈنٹ سیشن ٹو تاؤزنٹ ونٹی تری یہ سینئر میڈیکل طلبہ نے یہ معلومات شیئر کیے ہیں مختلف پیجوں پہ اور میں نے کٹے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئیں گے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں اور دوہزار تئیس کے ایٹا امڈیکیٹ کے لیے تیاری اس طریقے سے جاری رکھیں انشاءاللہ آپ ایزی جی میڈیکل کالج میں اپنا سیٹ کنفرم کریں گے نمبر فس جو طلبہ بھی ایفیسی میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اکیڈمی جائن نہ کریں فیلحال اپنے ایفیسی کورس پہ برپور توجہ دیں نمبر ٹو فوکس ان سلک کنسپ بیلڈنگ سٹڈی فیلحال سلک کنسپ بیلڈنگ سٹڈی پہ فوکس کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تو اور کریکلر بکس جو ہے اور ویڈیو لکچرز رینڈم ان سے اپنے لیے کنسپٹو کلیر کریں یہ ابھی صرف کنسپ بیلڈنگ کا ٹائم ہے نمبر ٹو دونٹ فوکس مچا ان ایم سی کیوں پریکٹس دس ٹائم فیلحال ایم سی کیوں پریکٹس پر زیادہ فوکس نہ کریں کیونکہ ابھی آپ کو ایفیسی کا اگزام دینا ہے اور اس کے لیے صرف ایم سی کیوں نہیں بلکہ سبجکٹیو ٹائپ کسٹین بھی آئیں گے فیلحال بس ایفیسی کے لیے تیاری کریں اور ایم سی کیوں پریکٹس پھر جب آپ ایفیسی شروع کریں گے تو آسانی سے اپنے لیے پر بنا سکتے ہیں نمبر فور پوائنٹ ٹائی ٹو میک ایمپارٹن نوٹس ان کی پوائنٹ یو تنک اس دہ موس ایمپارٹن ٹریکی پوائنٹ ان دہ ٹائپک ان کیپ ایٹ ان یور ٹس بک یعنی فیلحال سٹیڈی کے دوران جو ٹائپک میں جو چیزیں آپ کو بہت ایمپارٹنٹ اور بنیادی پوائنٹس نظر آ رہے ہو تو اس کو اپنے ٹس بک میں محفوظ رکھیں دس ویل ہلک یو ان دہ پرپس یہ پریپریشن میں تمہارا کام آئے گا نمبر فائو کیپ آسکن قویسچن ٹو یور ٹیچر فیلحال اپنے اساتح سے سوالات پوچھتے رہیں اور کوشش کرے کہ تم اپنا کنسپٹ میں کلیر کریں اور پھر پریپس کے دوران اس کو ویریفائی کرنا نمبر سکس دو ٹرائی ٹو سکور ہائی نفی سی افی سی میں زیادہ سکور بنانے کی کوشش کرو اور نیور نگلیٹٹ اور افی سی کے مارسوں نظر انداز نہ کریں اس مینی سٹوڈنٹ ہور کنفیڈنٹلی ریلائن انٹری ٹس مارس کیونکہ بول سے طلبہ ٹس مارس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں حالان کے سر اپٹو ٹس مارس پہ ایڈمیشن نہیں مل سکتا یعنی چانس نہیں مل سکتا لہٰذا افی سی کے مارس پہ جتنا زیادہ مارس افی سی میں حاصل کریں گے اتنا ہی آپ پر ٹس کا پریشر جو ہیں اور کم ہوگا یہ چند بنیادی پوائنٹ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اور تیاری جاری رکھیں